اسلام علیکم ایزی سٹاک اکسینج کی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آج 23 فوری 2022 کو مرکیٹ نے کیسا پرفارم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ آج کے والے سے کون کون سی خبریں مزید ہم دیکھیں گے کہ آج 110 کمپنی ہیں جنہوں نے اپنے فنانشل ریزرٹ رنانس کی ہیں تو اس میں سے دیکھیں گے کہ کتنی کمپنی ہیں جنہوں نے ڈیویڈنٹ وغیرہ کا اعلان کیا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آج مرکیٹ نے اچھا خاصا پرفارم کی ہے 476 پوائنٹ جو ہیں وہ گین کی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی مرکیٹ اوپن ہوئی ہے تو مرکیٹ پازیٹیو میں اوپن ہوئی ہے اور صرف تا سیکمنٹ پازیٹیو رہی ہے اور اس کے بعد نیگیٹیو چلی گئی تھی نہ صرف نیگیٹیو بلکہ 335 پوائنٹ نیگیٹیو چلی گئی تھی اور اس کے بعد دو بجے تک تقریبا مرکیٹ نیگیٹیو رہی ہے دو بجے کے بعد جو ہے وہ پھر کسی پازیٹیو ہونے کے بعد نیگیٹیو ہوئی ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ آ آڑائی بجے کے بعد سے لے کر ساڑھے تین بجے دک کا جو ایک گھنٹہ تھا اس میں مرکیٹ نے بہت اچھی پرفارمنس دیا ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ڈیڑھ بجے کے بعد سے مرکیٹ جو اب ٹرینڈ کی شروعات ہو چکی تھی تو بلکل غلط نہ ہوگا تو جہاں پہ آپ دیکھیں کہ صبح جو مرکیٹ کی سچویشن تھی آپ دیکھیں کہ بارہ یا ایک بجے سے پہلے پہلے تو تقریباً دو سو تیس کمپنیاں جو ہے وہ نیگٹیو میں تھی اور سو سے کم جو ہے وہ صرف پازیٹیو میں تھی لیکن جیسی مرکیٹ پازیٹیو ہوئی ہے تو آپ کی بہت سی کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف مرکیٹ کے لیہاں سے چار رہی ہوتی ہیں کہ مرکیٹ پازیٹیو ہو تو وہ بھی پازیٹیو پرفارمن کرتی ہیں اگر مرکیٹ نیگٹیو ہو تو ان کی پرفارمنس بھی نیگٹیو ہو جاتی ہے تو اس قسم کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ وقت کی ساتھ ساتھ چار رہی ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے مرکیٹ پازیٹیو ہوئی ہے تو دو سو پچیس کمپنیاں جو ہیں پازیٹیو ہو گئی ہیں اور ایک سو چھے کمپنیاں بچی ہیں جو نیگٹیو جنہوں نے پرفارمن کیا ہے اچھا آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم کی طرف سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بھی دس دس روپے کمی کار دی گئی ہے اور بجلی کی قیمت میں پانچ روپے فی یونٹ کمی کی گئی ہے جو کہ ایک بہت اچھی خبر ہے اور اس لیہا سے دیکھا جائے تو مزید جو اچھی بات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آئندہ بجٹ سے قبل پٹرول ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجٹ آنے میں ابھی کم از کم چار مہینے رہتے ہیں اور اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایسی گورمیٹ تھی جو پہلے تو ہر مہینے کی لاس ڈیٹ کوپ ڈیزل پٹرول وغیرہ کی قیمتیں بڑھتی تھی لیکن آپ نے دیکھا ہے مہینے میں کتنی کتنی بار بڑھ گئی ہیں بڑھائی گئی ہیں تو اس لیے ہاں سے دیکھا جائے تو یہ پاسیبل نہیں ہمیں لگتا کہ چار میں انہوں تک جو ہے وہ گورمیٹ جو ہے ان کی قیمتیں ہی نہ بڑھائیں دوسری طرف دیکھیں اگر ایک طرف کم ہی ہوئی ہے تو دوسری طرف الپی جی کی قیمتوں میں جو ہے آپ جو گریلوس لینڈر استعمال کرتے ہیں جن کے گروہ میں کسوں گیس فغیرہ نہیں ہوتی ان کو پتا ہے ستائیس روپے کیلو اضافہ کیا گیا اور گریلوس لینڈر جو چوبیسو کا تھا اب ستائیس سو تھاون روپے کا ہو گیا ہے تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان سٹاک اکسچنج میں ایک سو دس کمپنی ہیں تھی جنہوں نے اپنے ریزلٹ رنانس کرنے تھے تو ایک سو دس کمپنیوں میں سے صرف چھے کمپنی ہیں ایسی ہیں جنہوں نے ڈیویڈنٹ وغیرہ کا اعلان کی ہے تو ڈیویڈنٹ وغیرہ کا اعلان بھی اچھا خاصا ہے یونی لیور پاکستان لیمیٹڈ کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں چوبیسو پچاس پرسنٹ جو ہے وہ ڈیویڈنٹ کا اعلان کیا گیا ہے تو ابھی بکل ایئر کی ڈیڑھ جو ہے وہ چھے اپریل ہے اچھا خاصا ہے اس کے لئے آپ کے پاس ٹائم پڑھا ہے دوسری کمپنی جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کون سی ہے دوسری کمپنی پریمیم ٹکسٹائل میل لیمیٹڈز ہے شیئر بنتا ہے دو سو پہیتالیس روپے پر شیئر بنتا ہے لیکن یونی لیور کا شیئر بھی جو ہے نبی سے کس ہزار روپے کا ہوتا ہے تو یہ چیز بھی دیکھ لیا کریں ساتھ جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی یہاں سے بلکہ میں آپ کو یہاں سے دو کمپنیوں کا تو بتا دیا ہے یہاں سے باقی دیکھ لیتے ہیں گنی گلاس لیمیٹڈ ہے اس میں نے صرف دس پرسنٹ جو ہے وہ ڈیویڈنٹ کا اعلان کی ہے بارہ مارچ بکل ایئر کی ڈیٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس مارچ کو یہ ایکس ہو جانا ہوگا نو مارچ تک آپ لے سکتے ہیں اچھا ٹی پی ایل پی کے بارے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے ٹی پی ایل پی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے دس پرسنٹ بونس شیئر کا اعلان کی ہے یہاں پہ جب ہم ٹی پی ایل پی پہ جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو پی آؤٹس کا سیکشن ہوتا ہے وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ دس پرسنٹ ڈیویڈنٹ سوری یار میں ڈیویڈنٹ کہہ رہا ہوں بونس شیئر یہاں بھی دس پرسنٹ بونس شیئر لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ دس پرسنٹ بونس شیئر کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ آپ دیکھیں کہ ان کی طرف سے جو افیشل سٹیٹ میٹس جارے کی گئی ہے ٹی پی ایل پی کی طرف سے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر دس شیئر پہ آپ کو تین شیئر ملیں گے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تین شیئر فار ایوری ٹین شیئر ٹھیک ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تھارٹی پرسنٹ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں میں یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کی رپورٹ جیسے ہی اپ لوڈ ہوتی ہے دون لوڈ ہوتی ہے سوری تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دس تین شیئر ملیں گے ایوری ٹین شیئر پہ ٹین پہ تین ملیں تو آپ کو پتا ہے انڈرڈ پہ تیس ملتے ہیں تو یہ تھارٹی پرسنٹ بنتا ہے تھارٹی پرسنٹ ہے لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ہے ان کی ویب سائٹ پہ ایسا کیوں لکھا گیا ہے تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلا شیئر جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کون سا ہے اور آخری شیئر ہمارے پاس کون سا بچا یونی لیور کی آپ پرائس دیکھ سکتے ہیں کتنی ہے یہ ہے رفان آر ایم پی ایل گیارہزار روپے شیئر کی پرائس ہے تو اس نے جو اپنا اعلان کیا ہے ڈیویڈینڈ کا وہ کتنا ہے وہ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پندرہ سو پرسنٹ ہے جو ایک سو پچاس روپے پر شیئر بنتا ہے اچھا مرکیٹ کی جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں آج کے لحاظ سے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ مرکیٹ میں کل کے لحاظ سے بہت ایک دو دینوں سے جو جنگ کی صورتحال تھی یا کچھ تو اس لحاظ سے بہت بری خبریں چاہ رہی اندھی لیکن اس بری خبروں میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مرکیٹ نے پہلے دس منٹ میں پازیٹیو ہونے کے بعد کیا ہوا کہ یہ میں آپ کو یہاں سے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے گا کہ کل بھی مرکیٹ نے پازیٹیو پرفارمنس دی تھی ٹھیک ہے تو کل کے لحاظ سے مرکیٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ پازیٹیو تھی کل کا مطلب ہوتا ہے جو گزرا کل ہوتا ہے مطلب جمعہ والا دن مرکیٹ نے پازیٹیو پرفارمنس کیا تھا علاقہ اس وقت بھی سچویشن ایسی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ جمرات کو اتنا نیگٹیو مرکیٹ گرنے کے بعد جو ہے وہ پازیٹیو پرفارمنس کرنا مشکل تھا تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو لیکن آج بھی آپ نے دیکھا کہ مرکیٹ جو ہے ایک دم سے نیچے چلی گئی تھی بہت زیادہ نیچے چلی گئی تھی لیکن کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد جو ہے مرکیٹ کو اب یہ آپ کو کل پتا چلے گا کہ آیا یہ مرکیٹ کو جان بھوج کی اٹھایا گیا ہے یا مال جو ہے آپ کو چھپکایا گیا ہے تو بس دوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جیسی مرکیٹ اوپر اٹھتی ہے تو ساری لوگ جو ہے فورن سے اس میں انٹری لے لیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنے زیادہ شیئر جو ہے وہ نیگٹیو میں تھے پھر وہی شیئر جو پوزیٹیو میں ہو گئے جیسی کمپنیاں دیکھتی ہیں سارے شیئر پوزیٹیو میں ہوتے ہیں تو دڑا دڑ خریداری شروع ہو جاتی ہے اور مال آپ کو چھپکایا جا رہا ہوتا ہے تو مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ مال آپ کو چھپکایا جا رہا اور یہ مصنوع دو طریقے سے جو ہے نا وہ مارکیٹ کو اوپر لے کے جایا گیا ہو اس کا فیصلہ جو ہے آپ کا کل آنے والا دن کرے گا کہ آیا جو ہے یہ جو ہے واقعی مارکیٹ جو ہے اوپر جانے کی پوزیشن میں تھی یا نہیں تھی تو کل آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کل آیا کیا ہونے والا ہے تقریبا جو ہے مارکیٹ اوپن ہونے کے ایک عدد گھنٹے کے بعد آپ کو کلیر ہو جائے گی کہ کیا سچویشن ہے تو بہت رات ہو گئی ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے بھی مجھے اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ